بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلی و علی رسول کریم اما بعد رمضان المبارک کا بہبرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان آن عالم اس میں روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا مقصد کیا اس کو قرآن کریم نے ویان کیا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی عمت تم پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو یہ تقویٰ اختیار کرنا کیسے ہوگا تقویٰ کا مطلب کیا ہے تقویٰ کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے جو بالکل آسان الفاظ میں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ذہن میں یہ خیال رہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کی پریکٹس ہمیں رمضان میں کس طرح ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ دیکھئے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کھانا پینا یہ حلال کام ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی شخص کو پیاس لگ رہی ہو اکیلا ہو تنہا ہو تھنڈا پانی اس کے پاس موجود ہو تب بھی وہ شدید پیاس کی باوجود اس کو پیتا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دیکھ رہے ہیں اور اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور میرا روزہ ٹوڑی آئے گا لہٰذا وہ یہ کام نہیں کرتا اس چیز کو پریکٹس میں لانا ہمیں ہماری زندگی کے دیگر عمور میں بھی ضروری ہے یعنی جب ہم دوکری کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم صحیح کام کریں ہم جب تجارت کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم تجارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں اس میں چھوٹ نہ بولیں دھغبازی نہ کریں چھوٹے بس میں نہ کھائیں مزدوری کر رہے ہو تو ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اس میں جس طرح مزدوری کرنے کا حق ہے وہ ادا کریں اس میں ڈنڈی نہ مانیں ہمارے ذمہ میں کوئی کام سپر دے تو جیسا اس کا حق ہے ویسا نہ کریں ورنہ اگر ہم روزہ رکھیں گے اور ساتھ میں جو حلال چیز ہے جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے خاطر چھوڑا اور جو حرام چیز ہے جو ہمیشہ سے حرام تھی اس کو نہ چھوڑا یعنی جھوٹ بولتے رہے ہم روزے میں ہم غیبتیں کرتے رہے روزے کے اندر ہم جھوٹی قسمیں کھاتے رہے روزے کے اندر ہم دوسروں کی برائیاں کرتے رہے تنگ کرتے رہے ان کو سداتے رہے جھگڑے فساد کرتے رہے تو ایسے روزے کا کیا پیدا یہ روزہ تو فریضہ تو شاید ادا ہو جائے گا لیکن اس کے انوار و مرکات ہمیں حاصل لے گئے تو رمضان کا بنیادی مقصر یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو حلال چیز چھوڑ کر ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ ہمیں روزے کے دوران میں اس کھانا پینے نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا یہ چیز ہمیں اپنی زندگی کے سارے اصولوں میں سارے معاملات میں رکھ رہی ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ کام درست ہو اور غلط ہم کام میں مقتلع نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق بتا فرمایا